بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مفتی حارم ندوی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے مفتی صاحب کا اپنا نام اور اپنا کام ہے جس کو دنیا جانتی ہے پچھلے پانچ سالوں سے مفتی صاحب نے جو وائرل نیوز لائیو نام سے ایک چینل شروع کیا تھا اس میں بڑی بیباکی کے ساتھ دلیری کے ساتھ بے خوف ہو کر مفتی صاحب نے ملکوں کے بچھڑے دلیتوں مسلمانوں پسماندہ اور کمزور لوگوں کی آواز کو اٹھا کر حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے مگر ہی ساری چیزیں ساری باتیں اور ساری دلیری حکومت کو کھٹک رہی ہے شرپسندوں کو کھٹک رہی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے مفتی حارم ندوی صاحب کے چینل وائرل نیوز لائیو کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے دو مرتب ایسا ہوا پھر کل کی روز چینل کو کسی طریقے سے ہائک کر لیا گیا ہے اور اب چینل یوٹیوب سے بلکل پوری طرح گائب نظر آ رہا ہے آپ اگر وائرل نیوز لائیو کر کے سرچ کرو گے تو مفتی صاحب کا چینل وہاں پر آتا تھا لیکن اب نہیں آ رہا ہے تو کل سے کافی پریشانی ہے اور یہ باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہے جو وہ چینل کو ہیک کیا جارہا تھا تو یونائٹڈ اسٹیٹ یہ ساری چیزیں وہاں پر لکھ کر آ رہی تھی میسج آ رہے تھے ادھر سے بھی ایمیل ٹیکنیکل طور پر جو کیا جانا چاہیے تھا وہ کیا ہے مفتی صاحب نے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وائرل نیوز لائیو کے لیے دعا کیجئے مفتی صاحب کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے چینل تو ہم انشاءاللہ اور بنائیں گے اور ایک چینل ہے وائرل نیوز لائیو انڈیا اس کو آپ سبسکرائب کر دیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے کیونکہ ایسے لوگوں کو زندہ رکھنا ان کی آواز کو حکومت تک پہنچانے کا کام کرنا یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ وہی شخص ہے جن کے ذریعے سے جو بیچارے لوگ مایوس ہو گئے تھے ان کو امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی جنہوں نے پھر مفتی صاحب کو سپورٹ کیا چینل کو دیکھا پوری دنیا میں اس کو پھیل آیا مفتی صاحب نے اس کے اندر بڑی محنتیں کی دن رات جو ہے خبریں نکالنا اس کو بولنا اور کیسے دبے لوگوں کی آواز کو اٹھا کر حکومت تک پہنچانا حکومت کی ناکامی مکاری کو کیسے اجاگر کرنا یہ مفتی صاحب نے کیا میڈیا کی دلالی کو کیسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ایک طرف میڈیا پیچھے لگا دوسرے طرف آئیٹی سیل کے لوگ پیچھے لگے خاص طور پر جمعہ کی نوازوں میں دعا کیجئے اعلان کیجئے اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ شیئر کیجئے اپنے یہاں پر زلہ عدی کاری کو آپ ایک میمورنڈم دیجئے کہ اس طریقے سے مفتی صاحب کے ساتھ میں جو حرکتی ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے تو آپ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی ڈالیں جتنی بھی تنزی میں فانڈیشن جماتے ہیں ہندو مسلمان سب مل کر یہ کام کریں اور زلہ عدی کاری کو ایک میمورنڈم دے اور ان سے مطالبہ کریں کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں مفتی حارن عدوی کے ساتھ یہ بند ہونا چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے